اسلام علیکم ایبری وان ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپفلی ہوں گے سب خیر خیریت سے میں بھی ہوں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک تو جی یہاں بن رہا تھا صبح کا ناشتہ اور آج میرا بہت دل کر رہا تھا ناشتے میں سوجی کا حلوہ بنانے کا جیسے بزار میں ملتا ہے نا ہلکا سا لیکوٹ فارم میں ویسا میرا دل کر رہا تھا تو میں نے ساتھ میں بنا لیا تھا اوملیٹ اور بنا لیا تھا سوجی کا حلوہ اور بنایا تھے پراتے میں نے تو خیر بریٹ سے ہی کھانا تھا میں آج کل ڈائٹنگ پر ہوں تو اس لئے میں زیادہ کچھ کھانے رہی تو یہاں پر میرا پارسل بھی آ چکا تھا میں نے روحان کے لئے کچھ پلیٹس پنگوائیں تھیں ان کی کوالیٹی تو بہت اچھی ہے لیکن یہ مجھے اس طرح سے ریسیب ہوا مطلب جو اس کا ریک تھا جس میں پلیٹس رکھنی تھی وہ نا ٹوٹا ہوا تھا خیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس طرح بھی پلیٹس پی ریک ہو گئی لیکن اس پہ جو یہ نشان آرہے نا یہ بہت برے لگ رہے ہیں دیکھیں ہم میں اس کا کیا کرتی ہوں سوچیں اس کے اوپر کوئی شیٹ وغیرہ لگا دوں تاکہ یہ برا نہ لگے اور ٹرانسپیرنٹ تھا میں نے ٹرانسپیرنٹ کی وجہ سے ہی ریک کو سمجھیں آرڈر کیا تھا کیونکہ وہ اس میں لوگ بہت پیارا آتا ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ جیسا کلر نہیں آرہا تھا جیسے گلاس کا کلر ہوتا ہے ایسا نہیں تھا یہ ہلکا سا نا کریمی ٹائپ ہو رہا تھا یہاں پہ دال میری ریڈی ہو چکی تھی وہ ہی بیسک سی ہے ریسپی دال کی جیسے ہم نارمل بناتے ہیں کچھ لوگ اس میں ٹیمارٹر ڈالتے ہیں کچھ لوگ بس املی ڈالتے ہیں تو میں تو خیر املی ڈالتی ہوں اور میں نے محسن کو بول دیا تھا آتے ہوئے پودینہ لے کر آجائے گا پودینہ گھر پر نہیں تھا اور اس میں پودینے کا ہی سب سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو میں یہاں پر بھگار دینے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی اور میں نے یہاں پہ بھگار دیا اور مجھے اتنی زیادہ زور کی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ میں نے صبح بریڈ کھائی تھی اس کے بعد میں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور ٹائم میں یہاں پہ کچھ ہو رہا تھا ڈھائی سے تین کا مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے محسن کا ویٹ بھی نہیں کر رہا میں نے بھگار کر کے اور میں نے ایسے ہی کھا لیے تھے دالچاول اور پودینے کا بھی ویٹ نہیں کر رہا پھر وہ جب آئے تو میں نے پودینہ توڑ کر اس میں ڈال دیا تھا اچھا آج مجھے بنانی تھی اس کے ساتھ ہری مرچے ہری مرچوں کی مجھے ریسیپی بھی شیئر کرنی تھی کہ میں ہری مرچے کس طرح سے بناتی ہوں وہ بہت اچھی اور کافی ٹائم تک چل جاتی ہیں تو یہاں پر میں نے روحان کو نہلا کر اور اس کو فیڈر دے دی تھی کیونکہ اب صبح میں مارننگ میں وہ فیڈر نہیں لیتا تو اس ٹائم جب وہ دوپہر میں سو رہا ہوتا ہے تو ایک فیڈر بس جب لیتا ہے اور ایک رات کو سوتے ہوئے اچھا جی تو روحان تو اپنی فیڈر لے کر چلا گیا روم میں اور میں یہاں پر بنانے کیلئے آگئی تھی ہری مرچے کیونکہ میں روحان کو سولا کر بنا رہی تھی آپ کو بتا ہے اس کے اندر دھانس ہوتی ہے جب ہری مرچے فرائے کریں تو اس سے بہت زیادہ کھانسی وغیرہ آتی ہے تو اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے روحان کو کھانس کھانس کے الٹی نہ ہو جائے تو اس لئے میں نے اس کو پہلے سولا دیا تھا اور پھر میں نے ہری مرچے بنائی تھی اچھا جی مجھے ہری مرچے بنانی تھی بس فٹا فٹ سے کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی اور دال میں بھگار کر چکی تھی اور یہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے ہری مرچے بنانا مشکل سے سات آٹ منٹ لگتے ہیں اور فٹا فٹ سے رڈی ہو جاتی ہیں تو یہاں پر میر پاس جب میں نے چیک کیا تو ہری مرچوں کا جو میں مسالہ بنا کر رکھتی ہوں وہ بلکل ختم ہو چکا تھا تو مجھے اس کے لئے دوبارہ سے بنانا پڑا پھر میں نے سوچا کہ میں اس کی ریسپی ریکارڈ کر دوں کہ میں کس طرح سے بنا دوں یہاں پر میں نے دو چمچے ثابت دھنیا ایک چمچہ زیرہ اور دو چمچے ہی سونفلے لیے تھے جو ہمارا ٹیبل سپون ہوتا ہے نارمل والا وہی میں نے لیے تھے بس ان کو میں ہلکا سا دردرہ سا پیس لوں گی مطلب کھڑا کھڑا ہو گائی ہے بہت زیادہ باریک پاؤڈر نہیں کرنا اس کا یہاں پر ہمارا مسالہ ہو چکا ہے رڈی اس کو رکھیں گے سائٹ پہ ہری مرچے میں نے پہلے سے ہی کٹ کر کے فرائن پین میں رکھ دی تھی اور اب ہم کریں گے فلیم آن تاکہ اس کو ہلکا سا بلکل ساوتے کریں اور پھر ہم اس کے اندر اپنی جو سپائسز ہیں وہ ڈالیں گے تاکہ ہری مرچے اچھی سی بہت مزیدار سی ریلی ہو جائیں تو جی کرتے ہیں فلیم آن اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے بلکل اور پھر ڈالیں گے ہم اس میں اپنے مسالے اچھا جی تو یہاں پر ہری مرچوں نے اپنا تھوڑا سا کلر چینج کیا ہے میں نے اس کو تھوڑی سی مطلب لو ٹو میڈیم فلیم پر میں نے اس کو رکھا تھا اور یہاں پر اب ہم اس میں کر دیں گے اپنا یہ ایک ٹیبل سپون مسالہ بھر کے ڈالیں گے اس کے اندر اور بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ اس میں ہلکا سا کڑوا کڑوا سا ٹیسٹ آنے لگتا ہے بس جتنی میرے پاس تقریباً یہ ایک پا ہوں گی ہری مرچے اور میں نے اس کے اندر یہ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے جو میں نے مسالہ گھر میں بنایا ہے اور اس کو میں واپس سٹور کر کے کسی بھی جار میں رکھ دوں گی تاکہ میں نیکس ٹائم جب بناوں تو مجھے یہی کام آ جائے اچھا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے املی کا پلپ یا املی کا پانی میں نے دال میں تھوڑی سی املی ڈال دی تھی اور تھوڑا سی میں نے اس کے لیے رکھی تھی تو یہاں پر میں نے اس میں یہ ایڈ کر دیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے اپنے باقی سپائسز املی کے پانی میں جب تک یہ ہلکی سی پک رہی تھی میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھیں جب میں اس کو فرائی کرتی ہوں میں کیا کوئی بھی اس کو فرائی کرتا ہے تو اس کے سیرچ اس طرح سے ادھر ادھر تک اچھلتے ہیں تو یہ مجھے اب ساف کرنا ہے کیونکہ روحان اب ہر جگہ گھستا ہے اور ماشاء اللہ وہ شیف کے اوپر بھی ہاتھ رکھتا ہے تو یہاں پر میں نے اپنا کھولا مسالوں کا ڈبا اور یہ اتنا پیارا لگتا ہے مطلب مجھے شاہی فیلنگ آتی ہے جب میں اس کو کھولتی ہوں یا میں اس کو یوز کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جس سے شاہی کوئی مسالوں کا ڈبا ہے وہ میں نے کھولا اس کو خیر اب اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا سالٹ اور مرچوں میں کوئی تیزی نہیں تھی بلکل پھیکی مرچے تھی تو محسن کو چاہیے ہوتی ہے تو میں نے اس کے اندر دو ٹی سپون ہے یہ تو دو ٹی سپون میں نے کھوٹی بھی مرچے دالیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے یہ آپ نے ڈالنی ہو تو ڈالیں اگر نہیں ڈالنی تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو ہلکا سا پکانے کے بعد تھوڑا سا کھوٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر ڈالیں گے چاٹ مسالہ میں نے چاٹ مسالے کے دو ٹی سپون ڈالیں آپ ایک ٹی بل سپون ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے ٹیسٹ کے اقارڈنگ جتنا آپ کو نید ہو بس آپ اتنی ہی ڈالیں یہاں پر چاٹ مسالہ ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر کوئی سپائسز نہیں ڈالیں گے بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ٹو سے ٹری منٹس تک یہ کھو گا اور فٹا فٹ سے اس کا پانی ڈرائ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس جیسے ہی اس کا آئل اوپر آئے گا ہم اس کو باول میں نکال لیں گے اور سرف کریں گے اپنی دال چاول کے ساتھ اچھا جی یہاں پر دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں ہری مرچیں بلکل سوفٹ نہیں ہوئی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی دبیوی کوئی ٹوٹی وی کچھ اس طرح کی نہیں ہے بلکل کھڑی کھڑی ہری مرچیں ہلکی سی سوفٹ ضرور ہوتی ہیں لیکن یہ ٹوٹی اور بچتی نہیں ہے بس تھوڑی سی آپ نے میڈیم فلیم پیس کو کوک کرنا ہے سلو فلیم بلکل نہیں کرنا اور یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ سے مسالہ بھی اچھی طرح سے پک چکا ہے اور ہری مرچیں بھی ریڈی ہو چکی ہیں آئل بھی چھوڑ دیا ہے ہری مرچوں نے آپ کو میں یہاں پر چیک کرواتے ہیں سائٹ پر بلکل آئل اس نے چھوڑ دیا ہے جو ہم نے دو ٹیبل سپون ڈالا تھا جب ہری مرچوں کو ہم نے فرائے کیا تھا تو یہاں پر اب ہری مرچوں نے آئل چھوڑ دیا اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اپنی پلیٹ ریڈی کرتے ہیں بہت شدید بھوک لگ رہی ہے پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں باقی باتیں بعد میں اچھا جی تو یہاں پر ہماری ہری مرچیں بھی ریڈی ہو گئی تھی یہ بلکل سوفٹ نہیں ہوئی تھی املی کا پانی میں تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ کھٹی کھٹی چاہیے ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں بلکل سوفٹ نہیں ہوئی ہے اچھی طرح کھڑی کھڑی ہے مسالہ بلکل لپٹا ہوا ہے تو ہماری ہری مرچ سے بہت اچھی سی بن گئی تھی اچھا جی یہاں پر میں نے انین کو کٹ کر دیا تھا میں نے اس کو واش نہیں کیا تھا مجھے اس طرح کی انین بہت اچھی لگتی ہے مطلب اگر آپ سیلیڈ بناو تو اس میں وہ تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہے اگر اس طرح آپ بغیر نمک کے واش کرو تو یہ کرنچی کرنچی سی رہتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور دال میری پلیٹ میں آپ کو تھوڑی زیادہ نظر آ رہی ہوگی مجھے دال زیادہ اچھی لگتی ہے اور رائس تھوڑے سے کم تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا بلکل اچار لیا ہے کیونکہ ہر چیز پھٹی ہے تو اس لئے میں نے اچار بلکل تھوڑا سا لیا ہے اپنی ہری مرچ لیں گے اور ایک انین کا سلائس لیں گے اور اپنا بائٹ لیں گے یہ یقین جانے اتنے مزے کے لگ رہے تھے بغیر پودینے کے بھی اتنے مزے کے لگ رہے تھے ہری مرچوں کے ساتھ پھر جب محسن پودینہ لے کر آئے تھے تو پھر میں نے اس کے اندر پودینہ آئیٹ کر دیا تھا ورنہ میں نے ایسے ہی کھا لی دیا کیونکہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی موسیقی اچھا جی کھانے سے فری ہوکے میں نے برطن وغیرہ واش کر لیا جی کچن ساف کر لیا تو یہاں ہو چکا تھا ٹائم شام کا محسن آ چکے تھے انہیں بھوک لگ رہی تھی لیکن کھانے کا ان کا موڈ نہیں تھا تو بس میں نے ان کے لیے ایک کپ چائے بنائی اور میری ڈائٹنگ کی ہو چکی ہے ایسی کہ تیسی مطلب میں ڈائٹ کبھی بھی سوچوں کے کر لوں اور میں پروپر اس کو کر نہیں پاتی کیونکہ محسن کی کریونگز اور باقی بچوں کے لیے چیزیں وہ ختم نہیں ہو پاتی تو میرا بھی ہوتا کہ کہ میں تھوڑا بہتنا اس میں سے چک لیتی ہوں تو وہ ڈائٹنگ تھوڑی سی میری ڈس بیلنس ہو سا ہو جاتی ہے ہم نے نگٹ وغیرہ فرائی کر لیا تھے چپس بنا لیا تھے کوڑڑنگ وغیرہ نکال لی تھی محسن کے لیے چائے بنا لی تھی یہاں پہ شام میں ہم نے کچھ کھایا پیا پھر ہم لوگ باہر چلے گئے تھے کچھ گھر کا سامان وغیرہ پھر ہم باہر گئے تو محسن کا پھر چینج ہو گیا موڑ کے چلو یار پیجزہ وہاں کھاتے ہیں بہت دن ہو گئے جبکہ دن نہیں ہوئے اتنا لاسٹ پیک ہم لوگ پیجزہ کھا کر آئے ہیں پھر ان کو کریونگ ہو رہی تھی پھر ہم لوگوں نے پیجزہ آرڈر کیا چائے پی اور پھر گھر آگئے چائے ہم باہر سے پی کر گھر آ چکے تھے گھر آنے کے بعد سب سے پہلا میرا کام یہ تھا کہ چیا سیٹس کو میں بھگو کر رکھ دوں رات میں تاکہ مجھے صبح یہ آرام سے ریڈی ہو کر مل جائیں اور میں اس کو پیتے ہوئے مجھے کوئی چار دن ہو گئے ہیں مجھے ابھی تک کوئی ریزلٹس نظر نہیں آئیں کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے چار پانچ دن میں تو کچھ پتا نہیں چلتا تقریباً میں اس کو ون منت لوں گی پھر مجھے پتا چلے گا کہ اس کے کیا ریزلٹس ملنے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو سوک کر کے رکھ دیا تھے اس کو ڈھک دیں گے ہم اوور نائٹ کے لیے اب صبح ہم اس سے ملتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اچھا جی تو یہاں ٹائم ہو چکا تھا صبح کا صبح اٹھتے ہی میں نے فیس واش وغیرہ کیا اور اب مجھے لینا تھا یہ چیا سیڈز وارٹر یہ اچھی طرح سے سوک ہو گئے تھے تقریباً یہ ایک ڈیٹھ گھنٹے میں بھی اچھی طرح سے سوک ہو جائیں گے لیکن مجھے یہ تھا کہ بس میں رات میں اس کو بھگو کے رکھ دوں تو صبح اٹھ کے اسی کا ایک گلاس ملیا ایک مگ انٹیک کروں تاکہ مجھے اس کی ریزلٹس ہاں بہت اچھے سے مل جائیں خیر میں ابھی اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی جسٹ میں اسی پانی کو پی لیتی ہوں کوئی اس میں لیمن ایڈ نہیں کر رہا کوئی ہنی ایڈ نہیں کر رہا بس اب اس کو میں سپ سپ کر کے پیوں گی اور پھر دیکھتے ہیں اس کا مہینے کے بعد کیا ریزلٹ ہوتا ہے اچھا چی تو یہاں کرتے ہیں اپنے ولوک کا اند آئی ہوبی لیککہ دے ویڈیو اند ایف یو دو گفت اس ویڈیو ایک تھمز اپ اند دونٹ فرگت تو سبسکرائب می چینل آل سیو اند ایر نیکس ویڈیو تیل دن اللہ حافظ